اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آج کا دن واقعی ایک خوشی کا دن ہے کیونکہ آج کے دن جو یہ خبریں چل رہی ہیں اور آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میں لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کو ریپورٹ کروں جو حقائق ہیں وہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے یہ حمد کی ہے فلسطین نے کہ نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد سے لے کر خاص طور پر نائنٹین فورٹی ایٹ میں ان کی جن چوکیوں کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا فائنلی انہوں نے حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کو انہوں نے وہ دھول چٹائی ہے اور خاص طور پر غزہ کی پٹی اور فلسطین کے اردگد کے جو علاقے تھے ان پر اسرائیل نے اپنا تسلط اور اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے وہاں پر جو یہودی بستیاں آباد کی تھی وہ کس طرح سے بھاگے ہیں وہاں سے کس طرح سے انہوں نے حملے کیے ہیں یہاں تک کہ وہ اسرائیل جن کی مٹھی میں پوری دنیا ہے جو پورے دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے معاہدے کرتے پھر رہے ہیں یہاں تک کہ سعودی عرب نے ان کو تسلیم کر لیا ہے پوری دنیا ان کو قبول کر رہی ہے اور وہ جو کہتے نا کہ جس توتے کی پاس ان کی جان ہے وہ ہے جی امریکہ تو ایسی صورتحال میں کیا فلسطین کو حملہ کرنے سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ہم ان کے چار بندے ماریں گے تو وہ ہمارے چار ہزار شہید کریں گے لیکن اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ جرت کی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے لوگ کلمہ اے طیبہ کا ورد کرتے ہوئے تمام مسلم ممالک میں سے باہر نکل آئے ہیں اور جو خاص طور پر فلسطین کے اندر لوگ موجود ہیں وہ مسجد اکسا کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت تک اسرائیل کا بے تہاشا نقصان ہو چکا ہے اور کس طرح سے ہمارے مجاہدین نے وہاں پر حملہ کیا ہے ان کو دھول چٹائیے یہ سب کچھ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے جاری ہوں اور جو تفصیلات میں آپ کو جن سے آگاہ کروں گی شاید ہی کوئی آپ کو بتائے گا تو چلیے جناب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تمام غیر ملکی ایجنسیاں اس کو ریپورٹ کر رہی ہیں اے ایف پی اور رائٹرز کے مطابق بھی انہوں نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ آج صبح صویرے جو ہے وہ حماس کی جو فضائی زمینی اور سمندری حدود ہیں وہاں پر حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے فضائی حملوں کا آغاز ہوا یہ دو ہزار اکیس کے بعد سے سب سے بڑا خور ریز ایک مقابلہ تھا جس میں دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ یعنی فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی شہادتی ہوئی اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ جہنم واصل ہوئے اور میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں طرف کی کی گئی کاروائیوں میں بڑی تعداد میں جو امبات ہیں وہ ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا اس کی اوپر ابھی تک کیا رد عمل آیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فلسطین اور جو اسرائیل ہے جب ان کی جنگ ہوئی تھی دوہزار چودہ میں اس وقت میرے خالصہ جو وزیراعظم تھے وہ نواز شریف تھے اور نواز شریف نے پورا جو پورا دن تھا یومیں سوگ بنایا تھا اور فلسطین کی امداد کا بھی اعلان کیا تھا اور آج میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر ہیں انہوں نے مشرق کے وسط میں بڑھتے ہوئے تشدد پہ گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کے حل پہ زور دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے اقوام متحدہ کے اندر جو تمام ممالک کے وزیراعظم یا صدور آئے تھے اس وقت جب اسرائیل کے وزیراعظم جو ہیں وہ خطاب کرنے کے لئے آئے تھے تو پوری دنیا کے بیٹھے ہوئے صدور اور وزیراعظم جو ہیں وہ اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے مطلب صاف طور پہ ساری دنیا اس بات کو جانتی اور مانتی ہے کہ فلسطین جو ہے وہ حق پر کھڑا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت جیسا ملک جہاں پر تیس کروڑ سے بھی زائد مسلمان ہیں جن کی عبادی ہمارے پاکستان سے بھی زیادہ بنتی ہے وہ وہاں پر مجبور بھی ہیں اور خاموش بھی ہیں کیونکہ بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت جو ہے اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے صرف امریکہ اور انڈیا یہ کچھ ایک دو اکا دکا ممالک ہے باقی پوری دنیا جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جو انوار الحق کا کڑھ ہیں انہوں نے جناب اپنا ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب ہر صورت جو ہے خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ عرب لیگ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے عرب لیگ کے جو سربراہ ہیں احمد ابول غیت انہوں نے غزہ میں فوجی آپریشن کے دونوں فریقین کے درمیان جو تصادم ہیں اس کو فوری طور پر روکنے کا نا صرف مطالبہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اسرائیل کی پرتشدد کاروائیوں کی بھی جو ہے اور اس کا جو نفاظ وہ کر رہے ہیں پالیسیز کا غلط پالیسیز کا اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کنڈم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سنگین موقع سے محروم کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی ہم بات کر لیتے ہیں سعودی عرب تو اسرائیل کے تعاون کے ساتھ سعودی عرب کے اندر ایک شہر بھی تعمیر کر رہا ہے ان کو قبول بھی کرنے والا ہے لیکن اس کے باوجود خوشی کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پرتشدد کاروائیوں فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے فلسطین کے جو کہ ایک خوش آئین بات ہے یو اے ای کی بات کر لیتے ہیں تو متحدہ عرب امارات جو ہیں ان کے سرکاری خبر اور ایجنسی جو ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یو اے ای کے جو حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرے انہوں نے کہا ہے اور سنگین نتائج سے بچنے کے لیے فوری جنگ بندی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کوئت کوئت کا کیا اس میں ردی عمل آیا ہے کوئت نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جو پیش رفت ہے اس پہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پہ ان حملوں کا الزام جو ہے وہ آئید کیا ہے ویلڈن کوئت ایران کی بات کر لیتے ہیں اور ایران نے تو کمال کر دیا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ایرانی وزیراعظم جو تھے انہوں نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کے اقوائم متحدہ کے اندر تقریر کی تھی اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیم سرکاری نیوز سائٹ جو ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی انہوں نے ان کے جو مشیر ہیں انہوں نے ہفتے کے روز فلسطینی جنگ جواؤں کو مبارک بات بھی دی ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی منشن کرتی چلوں کہ امریکہ نے اس وقت جو فلسطین کی طرف سے حملہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران کو قرار دیا ہے اور امریکہ جو ہے بس سارا الزام جو ہے وہ آئید کر رہا ہے ایران کے اوپر کہ ہی سب کچھ ایران نے کروایا ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ کے ارکان کو اپنی رشتوں سے اٹھتے ہوئے ہر اسرائیلی کو مردہ بات کہنے کے نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھا گیا یعنی بقاعدہ طور پر انہوں نے اسرائیل مردہ بات کے نعرے لگائے اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ترجمان ایجی ناصر کنائی کنانی انہوں نے کہا اس حوالے سے کہ اس آپریشن میں سرپرائز کا انصر اور دیگر مشتر کا طریقے سے استعمال کیے گئے ہیں جو قابض افواج کے خلاف فلسطینی عوام کے اعتماد کو ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس بار تو فلسطینی جو ہیں انہوں نے وہ کمال جہاد کیا ہے کہ بقاعدہ طور پر وہ پیرا گلائڈنگ کے تھروں موٹر پیرا گلائڈنگ کے تھروں جو ہیں وہ اترے ہیں ایک دم جیسے اقاب اور جیسے شاہین حملہ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ لوگ اترے ہیں فلسطینی اور یقین کیجئے کہ وہ نہتے ہیں یقین کیجئے کہ ان کے پاس اتنے ان کے پاس اتنے اتنا اسلحہ نہیں ہے جتنی طاقت جتنی پاور جو ہے وہ کس کے پاس ہے اسرائیل کے پاس ہے لیکن اگر آپ قرآن پاک کا درجمہ پڑھے تو اس میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ اگر آپ ظالموں کے خلاف جہاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ہاتھوں رسوہ کرے گا اور آج آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے اس کے بعد یمن کی بات کر لیتے ہیں میں معذرت چاہتی ہوں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جزبات جڑے ہوئے ہیں اور میری آنکھوں میں اس وقت نمی ہے اور مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی ہے یہ خوشی کے آنسوں سمجھ لیجئے اور یہ جو ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں آپ ان کے لیے مجھے ایک دکھ بھی ہے حالانکہ شہدہ کی اوپر تو دکھ کرنا جائز نہیں ہے لیکن کیا کرو آنکھوں سے آنسوں تو نکلتے ہیں کہ اتنی قربانیاں دینی پڑھ رہی ہیں اچھا جی یمن کی بات کر لیتے ہیں دارالحکومت سنا میں قابض جو حوسی باغی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہادرانہ جہادی آپریشن کی حمایت کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے بھی فلسطین کی حمایت کیا اور میں آپ کو بتا دوں مصر کی طرح مصری وزارت خارجہ فریقین کو سنگین نتائٹ سے خبردار کرتے ہوئے زیادہ زیادہ تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شہریوں کو مزید خطرے سے دوچار کرنے سے گریز کریں اور پھر ہم بات کر لیتے ہیں ٹرکی کی تو ٹرکی کے جو سید رجب طیب اردگان ہیں انہوں نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے لیکن ان کی جو سائیڈ ہے وہ فلسطین کی طرف ہے قطر کی بات کر لیتے ہیں تو قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام پہ تشدد میں مسلسل اضافے کا ذمہ دار اسرائیل ہے یعنی کہ نہ اسرائیل اتنا تشدد کرتا تو نہ آج ان کو اس ریاکشن کا سامنا کرنا پڑتا مراکش کی بات کر لیتے ہیں تو وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مراکش کی بادشاہی غزہ کی پٹی میں خراب حالات اور فوجی کاروائی پہ اپنی گہری تشویر کا ہم اظہار کرتے ہیں اور شہریوں کے خلاف حملوں کی مضمت کرتے ہیں امریکہ کی بات کر لیتے ہیں امریکہ جو ہے اس کی جو جان ہے جس توتے میں ہے وہ اسرائیل ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے اپنے جو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انٹونی بلنکن انہوں نے محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ دہشتگردی کا کوئی جواز نہیں ہے ہم اسرائیل کی حکومت اور عوام کے ساتھ یہ یکچہتی کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں ان کا نام ہے لائٹ آسٹین انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں محکمہ دفاع اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرے گا کہ اسرائیل کے پاس اپنے دفاع اور شہریوں کو تشدد اور دہشتگردی سے بچانے کے لیے جو ضرورت کے مطابق سامان موجود ہے اس پہ ہم یعنی وہ سب کچھ کر سکیں یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اپنا دفاع کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا فلسطین یہ بات نہیں چانتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد ہمارے اوپر کیا ردے ملائے گا سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھئے کہ جس وقت میڈیا وہاں پہ رپورٹ کر رہا تھا تو بقاعدہ طور پر اسرائیل کی طرف سے جو میزائلز آگے جا رہے ہیں وہاں پہ فلسطین کی آبادیوں کے اوپر جو ہیں ودا گے جا رہے ہیں حالانکہ کسی بھی جنگ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے حملہ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا خواتین کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کرنا اور آپ نے آبادی جو ہوتی ہے اس کے اوپر حملہ نہیں کرنا لیکن وہ تمام چیزوں کو توڑتے ہیں تمام رولز کو توڑتے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ نے اس حوالے سے کیا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مشرق بستہ امن مندوب جو ٹور وینس لینڈ ان کا نام ہے جی میں نام صحیح طریقے سے شاید پر ننانس نہیں کر پا رہی انہوں نے کہا ہے ان کا نام ہے ٹور وینس لینڈ کیونکہ یہ اردو میں لکھا ہوا تھا تو مجھے پڑھنے میں مشکل آ رہی تھی اب میں نے انگریزی میں اس کو پڑھا تو ٹور وینس لینڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک مقام ہے اور اس میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سے پیچھے ہار جائیں یعنی جنگ سے پیچھے ہار جائیں اقوام متحدہ کے جو ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق ہیں ان کا نام ہے ولکٹوک انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کے اسرائیلی شہریوں پر خوفناک اثرات مرتب ہوں گے اور عام شہریوں کو کبھی بھی حملے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ کہا ہے اقوام متحدہ نے بات کر لیتے ہیں جرمنی کی کہ جرمنی کا اس کے حوالے سے کیا رد عمل جو ہے وہ آیا ہے تو جرمن کے جو چانسلر آف لاو شولز ہیں لاو شولز ان کا نام ہے جی انہوں نے کہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج ہم تک اسرائیل سے خوفناک خبریں پہنچ رہی ہیں ہمیں غزہ سے راکٹ فائر اور پرتشدد حملوں سے شدید صدمہ پہنچا ہے جرمنی جو ہے وہ حماس کے ان حملوں کی مضمت کرتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے جرمن ان کے ساتھ کھڑا ہے فرانس کی بات کر لیتے ہیں تو فرانس کے صدر امینول میکرون جو ہے انہوں نے بھی ان حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب وہ متاثرین اور ان کے اہل خانہ اور ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ مل کر یکچہتی کا اظہار کرتا ہوں یہ امینول میکرون نکھا ہے اور ظاہری بات آپ کو پتا ان کی سائٹ کس طرف ہے کینیڈا کی بات کر لیتے ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم ہے جسٹس ٹوڑو انہوں نے جسٹن ٹوڑو نے کہا ہے کہ جی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پہ انہوں نے اپنا پیغام جاری کیا اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف موجود دہشتگرد حملوں کی شدید مضمت کرتا ہوں تشدد کی یہ کاروائیاں مکمل طور پر نقابل قبول ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کہنا ہے جناب جی کینیڈا کا اور انہوں نے کہا کہ ان کے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کرتے ہیں ہمارے خیالات ان سے متاثر ہر ایک شخص کے ساتھ ہیں اور شہریوں کے زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے برطانیہ کی بات کرتے ہیں برطانیہ کے جو وزیر خاجہ جیمز ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی شہریوں پر حماس کے ہولناک حملوں کی مضمت کرتے ہیں یعنی کہ وہ بھی کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ متحدہ یورپ کی بات کر لیتے ہیں تو یورپی یونین کمیشن کے جو سربراہ ہیں ارسلا وان ڈرلین انہوں نے کہا ہے کہ میں اسرائیل کے خلاف حماس کے دہشتگردوں کے حملے کی واضح طور پر مضمت کرتا ہوں پھر بات کر لیتے ہیں روس کی امریکہ اس وقت جو اس تمام الزام لگا رہا ہے وہ لگا رہا ہے روس کے اوپر اور ایران کے اوپر کیونکہ روس جو ہے اس کی نہیں بنتی امریکہ کے ساتھ تو امریکہ کو لگتا ہے کہ روس نے یہ سائی ٹریننگ اور یہ تمام ہتھیار اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مہیا کی ہیں اور اس میں جو ان کا معاون ہے وہ ہے جی ایران ان کا کہنا یہ ہے تو روس جو ہے اس کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ روس اسرائیل فلسطینیوں اور عرب مبالک کے ساتھ اسرائیل فلسطین تنازے میں اضافے کے سلسلے میں رابطے میں ہے یہ انہوں نے کہا ہے اور یوکرین کی بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے صدر جو ہیں انہوں نے اسرائیل پہ دہشتگردی کے حملے کی مضمت کی اور کہا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے حق پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق میں یعنی یہ تمام وہ ممالک ہیں جو ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کیجئے اور اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے دوسری طرف جو فلسطینی ہے وہ اپنی تمام کشتیاں جلا کر آگئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے جام شہادت نوش کرنی ہے یا تو ہم نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے اور یا پھر ہم نے جو ہے جیت کے جانا ہے حزباللہ نے بھی ظاہری بات ہے کہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہر سورہ جو ہے وہ ساتھ دیں گے فلسطین کا اور آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ طالبان جو ہیں افغانستان کے انہوں نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر ان کو اجازت ملتی ہے جنگ لڑنے کی اور جو مسلم ممالک ہیں وہ ان کو راستہ دیتے ہیں وہاں سے گزرنے کا تو پھر وہ جا کر وہ جنگ فتح کر کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ ایک سچے مسلمان کی ہوتی ہے اور یہ ہم نہیں کہتے آپ نہیں کہتے بلکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے سچے مسلمانوں کے ساتھ تو جناب اب تک کی یہ اپ ڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اب میں آپ کو لمحہ بلمحہ اس کے اوپر اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی آئی ہوب کہ آپ تمام ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور اس سے آگاہ ہوتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مزید خبریں ولاغز انٹیویوز اور ساسی تفضیح جاننے کے لیے میسا کنیکٹڈ ڈینا ہرگز منت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان